اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسفہان کے قریب جیان نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے آپ کے والد وہاں کے سردار تھے جن کا مذہب مجوسیت تھا اس لئے آگ کی پوجا کرتے تھے حضرت سلمان کے والد ان کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے ایک مرتبہ ان کا باہر جانا ہوا انہوں نے گرجہ میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا انہی عیسائیوں کا مذہب پسند آیا اور عیسائیت اختیار کی مگر دلی اعتبار سے مطمئن نہیں تھے دین حق کی تلاش میں وہ اسفہان سے شام آئے کچھ عرصہ یہاں قیام رہا پھر موصل نامی شہر میں پہنچے وہاں ایک پادری کی خدمت میں چند سال رہے پھر وہاں سے دوسرے شہر نصیبین میں ایک پادری کی خدمت میں رہے وہاں سے عموریہ نامی شہر میں ایک گرجہ میں رہے یہاں کے پادری سے معلوم ہوا کہ عرب میں آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے وہاں ایک خافلے کے ساتھ عرب روانہ ہوئے خافلے والوں نے دھوکہ دیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیج دیا اس یہودی کے ذریعے مدینہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ان کا دینی بھائی بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین آدمیوں کو بہت چاہتی ہے علی، امار اور سلمان کو حضرت سلمان بہت علم والے تھے بڑے بڑے صحابہ ان کے علم کے متعرف تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایراک کا گورنر بنایا تھا لیکن ان کی زندگی میں وہی سادگی باقی رہی جو پہلے تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال پائنٹیس ہجری میں ہوا نمبر دو اللہ کے قدرت ہدھ ہدھ اللہ تعالی نے خوبصورت اور عجیب و غریب ہدھ ہدھ نامی ایک پرندہ پیدا کیا اس کے سر پر خوبصورت سا تاج ہوتا ہے پر میں بیل بوٹے کی نخش و نگار ہوتی ہے چونچ ایسی بنائی کہ مضبوط سے مضبوط درخت کو کھود کر اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس پرندے کو اللہ تعالی نے انجینئرنگ کا ہنر دیا ہے کہ کہاں کس زمین کے اندر اور کتنی گہرائی میں پانی ہے وہ بتا دیتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک پرندے کو انجینئرنگ جیسا ہنر عطا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاسد ہدھ ہدھ پرندہ تھا جسے وہ اکثر و بیشتر ساتھ رکھتے تھے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلے پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے ترمیزی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر اور جب نیچے اترتے تو تذبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے ابو دعود نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مسجد بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنایا تو اس کے لئے اللہ اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا مسلم نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیا بھی باتیں کریں گے تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر کسی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے ترمیزی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کا حال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ منکر یعنی کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان پر موت ہی کا حکم کیا جائے گا کہ وہ مر جائے اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے حلقہ کیا جائے گا ہم ہر منکر یعنی کافر کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں سور فاطر آیت نمبر چھتیس نمبر نو طب نبوی سے علاج زہر اور جادو سے حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیئے مدینے کی ساتھ اجوہ خجونیں استعمال کر لے اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا بخاری نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں مسیبتوں پر صبر کرو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو ہر وقت تیار و آمدہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ سورہ آل عمران آیت نمبر دو سو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب اليہ